نحمده و نصلي و نصلم على رسول الكریم وعلى آله و اصحابه اجمعیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتو العلم درجات صدق اللہ مولانا لازیم وصدق رسول النبی الامی الامین الحبیب الكریم سبا اللہ رودے پاتم محبا اللہ سلام علیہ وسلم امائی کرے بندہ بندہ علم کے نور سے منزل کا پتا ملتا ہے علم کے نور سے منزل کا پتا ملتا ہے وہ ساتے قلب و نظر ذہن رسا ملتا ہے علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی خودشہ ناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے خودشہ ناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے حمد السلام علیہ وسلم زیب مصند صدارت عزت محب محب حضرت قبلہ سبزادہ والا شان سبزادہ محمد موظم الحق صاحب دامت برکاتو ملالیہ غمت محب سبزادہ والا شان عزت محب جناب سبزادہ محمد زیاء الحق صاحب زید شرف و مستامی رون کے معفل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد وسیم رضا سیالوی صاحب زید مجدکم ملالیہ نزبان معفل عزیز مکرم حضرت مولانا عبد الرسول فخر صاحب دام اقبالکم دیگر قابل تیرام حضرات علماء کرام برادران اسلام وزرگو دوستو عزیزو ماشاءاللہ اجدہ اے جلسہ دارلوم محمدیہ غوصیہ بھرت شرکیدہ سنگ بنیاد اور جلسہ دستار فضیلت بہت سارے مشایخ عزام علماء کرام تشریف فرمانے بڑی بابرکت محفلے سارے دوست جڑی بھی آئے ہو یقیناً جس طرح مذبان محفل نے کہا تو اڑی بڑی ہمت ہے انہاً حالات دے اندر دینی پروگرامانوں کامیاب کرنا دعا ہے اللہ کریم تو ان سب نوجر عظیم اطاف فرمائے حضرت قبلہ پیر صاحب دے حکم دے نال آپ فرمایا بے فخر صاحب نے ماشاءاللہ سارے لوگان دا شکریہ ادا کیتا لیکن انہاً حالات دے اندر اپنے پولیس دیجئے احباب اور دوست انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ ابھی بڑی محفل دینال جوٹی دے رہنے اللہ تعالی سارے ملک نوطہ قیامت سلامت رکھے اور اندرونی پر ان دشمنہ دے تمام برے عظائم اللہ تعالی ناکام فرمائے میرے دوست اور مدرگو اگر قرآن و سنت دا مطالعہ کیا جائے یہ حقیقت تو واضح ہوں دیئے کہ اللہ تعالی نے انسان واسطے اور اولاد آدم دے واسطے پہلے دن تو عزت دا ذریعہ اور سباب اللہ پاک نے علم نو بنایا ہے کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے انسان نو علم دے کے عزت دکتی عظمت دکتی اللہ تعالی نے انسان نو مقام بخشیا تو انجاد ہوگی گا علماء کو سنیا ہوگی گا تسان جلو اللہ تعالی نے خلیفہ بنام دا ارادہ ظاہر فرمایا فرشتے کہن لگے یا اللہ نحنو نصبے خوک بحمدکا ونو قد سولک اسم تیری تصریح بھی کرتے ہیں تقدیس بھی بیان کرتے ہیں ہر وقت تیرا ذکر ہو رہے ہیں اسی تیرا نا جاپ رہے ہیں انسانہ وچو خلیفہ بنام دا یا اللہ کی مطلبے کی ضرورتیں اللہ تعالی نے فرمایا اے ملائکہ جو میں جاننا تسری ہوئے نہیں جاننے اللہ کریم نے پھر ملائکہ دیتے ظاہری طور پر بھی حضرت آدم علیہ السلام دی عظمت برطری فوقیت استقاق اور ترجیح ثابت کرن واسطے اللہ تعالی نے جیری نعمت حضرت آدم علیہ السلام نے اس نعمت دنائیں نعمت علم کی نائیں نعمت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو علم عطا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا اللہ نے جنابِ آدم علیہ السلام نو چیزان دے ناماندہ علم عطا فرمایا علم عطا فرما کے عزت دے کے سُمَّ عَرَضَهُمَ عَلَى الْمَلَائِكَانِ اللہ تعالی نے فرشتیں بولو پُچھے آ اے فرشتے ہو تُس ہی نہ چیزیں بنا نہ سو فرشتے لا جواب ہو گئے آجز آگئے کوئی جواب نہ آیا کہن لگے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا حَزْقَرْ لَگے یَا اللَّهَ سَعْدَاتِ اَوْئِ الْمِ جِرَا تم عطا فرمایا بائیں بائیں سجے خَبِ سَنْ کوئی پتہ نہیں ہندہ مولا سا دے علم اندر نہیں اسا جواب نہیں دے سکدے اللہ پاک نے حضرتِ آدم عَلَى السَّلَابْ نَوْ فرمایا نَبِّئِ اَوْهُمْ بِعَسْمَائِهِمْ اے میرے آدم انہا نو دس سوئے نتیزہ دے نا کینے قوائد کینے اثرات کینے نکائج کینے جنابِ آدم عَلَى السلام نے جو اللہ نے علم دیتا خودِ مطابق ملائکہ دے سامنے بیان کیتا جدو ملائکہ حضرتِ آدم عَلَى السلام دے علم نو ملازہ کر بیٹھے پاک دی علمی بلک پرینوں بیٹھے کہ رب نے فرمایا اَوْمِ الْمَرَائِقَا عَلَمْ اَفُرْلَكُمْ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا کیا میں تن آکھیں نہیں سی میں یہ جان گا جو تُس ہی نہیں جان دے میرے دوستوں اللہ پاک نے حضرتِ آدم علیہ السلام دی عزت حضرتِ آدم علیہ السلام دی عظمت حضرتِ آدم علیہ السلام دی فضیلت حضرتِ آدم علیہ السلام دی بدتری اور ملائکہ اُتے فوقیت ذہن باستے اللہ نے آدم علیہ السلام نو کیری نعمت اتا فرمائی نعمتِ شارے بولو علم دی نعمت علم دی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام اس بلیادت پہ اللہ تعالیٰ نے عزاز بہشیا ایک شعر بہت سادہ کیارے الفاظ جرد کہیں دائے کہ کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی علم میں ہی نے کر دیا تھا آپ کا پایا بلند یعنی جناب آدم علیہ السلام دا مرتبہ مقام عزت و شان علم نے بیان کی علم نے ظاہر فرمائیے میرے دوست علماء کہنے دے گویا اللہ تعالیٰ نے سان اولاد آدم ایک پیغام دیتا اے آدم زادے ہو آدم دی اولاد انسان میں نے تو علیہ عزت و عظمت علم اندر رکھی ہے لہٰذا جراد میچاند ہے میں نے عزت و عظمت ملے انہوں علم حاصل کرنا چاہیدہ ہے کی حاصل کرنا چاہیدہ مستانِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنیا نبیاں نو علم دینِ مطندر ساریاں لوگا نالو ممتاز رکھیا قدی جنابِ سلیمان علیہ السلام نو علمتا فرمایا مختلف بولین دا علمتا فرمایا قدی داؤدرِ سلام نو قدی موسیٰ علیہ نبی جنابہ علیہ السلام نو اللہ پاک نے ساریاں نبیاں نو علم دینار دنیا تے موزد و مطرم رکھیا بالا رکھیا اور چونکہ میرے دوستو اس کائنات اندر خدا تو بعد سب نالو عالی مقام تے رہتے میرے آقا امام الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائے اس وحاستے اللہ نے سب نالو زیادہ علم سادے آقا نو عطا فرمایا سب نالو زیادہ علم سادے سب نالو صلی اللہ سب نالو زیادہ علیہ وسلم کی کہنا چاہیے دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں کر رہے ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے سرکار نو علم وسیعہ تا فرمایا قرآن دا علمتا فرمایا الرحمان نو علم القرآن رحمان نو محبوب نو قرآن سکھایا ہے میرے دوست آلار کرو اگر استاد آلہ ہوئے شاگرد آلہ اندھائے اگر استاد حضور زیادہ علمت اور شاگرد ورے قابل بندے لے کہ پھر اندازہ فرما لے ہو جس مصطفیٰ دا استاد خدا ہے مصطفیٰ کریم دیاں الاندیاں بسطہ دا علم کی ہوئے گا اللہ نے سرکار نو کتنا علمتا فرمایا دوستانِ گرامی قدر میرے تو علیہ آقا مولا صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آپ پھر نے شیف اندر حدیث پاک آپ نے فجر دی نماز پڑھائی حضور دے چہرے تک بشاشت و رونوں کو خوشیئے صحابہ اکرام نو فرمایا اے صحابہ اجرات میں نو میرے رب دا دیدار ہوئے آئے رائی تو ربی کی آسانِ سورا اجرات میں نو رب بڑی سونی حالت اندر نظر آیا ہے اللہ تعالی نے میرے کو رب پچھیا یا محمد و فیما یا قاسم الملع العالی اے میرے پیارے سرافا حمد اے تعریفہ میں مجسم پہ کر محمد میں نو دس سو عالم بالا بالے کس بارے چاپس اندر تقرار کر رہنے باس کر رہنے جگرا کر رہنے سرکار کا دن محض کی تیا اللہ کوئی بہتر جانا سرکار فرما دینے اللہ تعالی نے فوضہ اجدہو بینن کا تفیہ اللہ نے اپنی رحمت داہت اپنے دست قدرت میرے دعا کنبیاں دے درمیان رکھیا اور کنبیاں دے رکھن تبار سرکار فرما دینے میں نے دست اکدستی تھندک اپنے سینے اندر محسوس فرمائیے اللہ پاک نے دست انور دست اکدست کشت مبارک کر کیا تھندک اپنے سینے پاک اندر پائیے اور فرما دینے تھندک دا نتیجہ کے نکلیا فعلم تما فی السماوات وما فی الارد زمین و آسمان دا سارا علم میں نے جان لیا بسلgee محسوس فخورتی بولدatique اللہ محسوس فخورتی ہو ٹھا سینے ڈالاخری میرے دوستوں اور بزرگوں میں ذکر کرنا چاہنا کہ اللہ تعالی نے کائنات دے اندر سب نالو زیادہ آلہ مقام ساڑے آقا نو عطا فرمایا اور علم کی سرکار نو سب نالو آلہ عطا فرمایا زیادہ عطا فرمایا غور فرماو ایک مرتبہ نگر کہندہ انجامے کہ سرکار فرمادے نے میں نے زمین و آسمان با علم جان لیا اگر ایک مرتبہ خدا بھی نظر توجہ دائے نتیجہ جیڑا خدا تریوی سال یارموں پر اندر رہا ہے عظمت آلہ عالم کی ہوئے کوئی حیمائی بلالار جیڑا علم مصطفیٰ بھی حد بندی کر سکے دارلوم دیوکنگ نے بانی مولانا قاسم نا نوتوی نے اپنے رسالہ تحضیر ناس دے اندر حدیث نقل کیتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جد و شکل میں راج اللہ دی بار گاچ گئے تیس سرکار فرمادے اللہ نے میں نے کی عطا فرمایا فرمایا میرے رب نے میں نے پہلے اندھائی لمبی دے دیتا بعد والے اندھائی لمبی دے دیتا یعنی شاری علوم رب نے جیڑے پہلے عطا فرمائنے بعد اندھر آتا کرنے رب نے سارے جمع کیتے نے تیرے میرے کریم نبی نو عطا فرما دیتے نے سواستے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور نو سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ علمتہ فرمایا اور میرے آقا کریم نو اتنا علم دے دے باوجود قرآن کریم اندھر ایک دعا مل دیئے دوستان اگرامی قدر اس دعا کر رہو اور فرماو ارشاد باری تعالیٰ وَقُرْحَبَّ زِدْ لِهِ حِلْمَا یہ میرے محبوب مکرم میری بارگاہ جندر دعا کرو میرے کورو انتجا کرو یا اللہ منو علم اندر اور زیادہ کر دے علماء نے فرمایا ایک منے یارنو زمین و آسمان دا علم دتا اولین و آخرین دا علم دتا دوستان منے فرمایا میرے سونیاں پھر بھی میرے کورو علم دی زیادتی منگو اس دا کی مطلب ہے مول علماء مفسرین نے بڑی پیاری گلنے کیس مقام تے فرما دے نے کہ سرکار دے علم دے اندر تے کوئی کمی نہیں لیکن اے دعا حضور نو اس تو سکھائی گئی ہے تاکہ امت نو علم دی احمیت دا پتا چل جاو رہے کہ یہ ہو یہ ہو دولت ہے جنہی کدھی ختم نہیں ہوں دی اور مومن دی حرس کری سواستے ختم نہیں ہونی نہیں ہوں دی ای وجہ کیا گیا دو بندے کدھی نہیں رجے ایک بندہ جنہی علم دا پیاسا ہوئے او کدھی نہیں رجیا جتنا تلہ مبدر آئے اتنی اتیاس بھی بڑھ دیئے اور دوجہ دولت دا پیاسا آدمی جتنی دولت مل جاوے آدھا اجے تھوڑی یہ اور میں نے ملے لیکن میرے دوست کو سالح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا کے اللہ نے ساڑے کے علم دی حامیت واضح کی تھی لوگوں علم و دولت ہے یہی میرے کو میرا یار ساری زندگی منگ دارے آئے بھاروں بھی چاہید آئے اللہ کو لا دعا بھی منگو علم حاصل بھی کرو علم بے متعلاشی بنو پھر میرے آقا کریم نے علم بھی عامیت و جاگر کی تھی علماء بھی عامیت و جاگر کی تھی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آپ نے علم بھی عظمت نو کئی طرح آشکارہ کیتا اکواری سرکار مسجد نبی چائے نے صحابہ دو گروہ اندر بیٹھے نے ایک صحابہ دا گروہ ذکر کر رہے گئے اللہ اللہ کر رہے آئے دو جا صحابہ کران دا گروہ بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ نو دین بھی تعلیم دے رہے نے مسائل سمجھا رہے نے علم بھی باس کر رہے نے علم دا تقرار کر رہے نے سرکار تشیف لے آئے نے دروازے تکھڑا ہو کے دوہنو ملازہ کیتا ملازہ کر کے فرمایا انتو مالا لخیر دوسی دوئے کولے بڑا چنگا کم کر رہے ہو خیر دا کم کر رہے ہو نال فرمایا وَإِنَّمَا بُعِسْتُو وَإِنَّمَا آنَا بُعِسْتُو مُحَلِّمَا لیکن محنت رب نے علم فرحان والا برہ کے بھیجے آئے ایک گل کر کے سرکار اس میں فلندہ آگے جس میں فلندہ علم دا تقرار جائیے محدثین اس مکام پہ بڑی پیاری گل فرمایا ذکر بھی بڑی آئیت والی شئے اللہ دا ذکر و برکت والی شئے میرے بھائی اللہ دے ذکر دی برکت آمییت اے دیر اندر بھی کوئی کم ہی نہیں اے تیر و برکت والا نامیں حدیث پاکندر آج جب تک کوئی ایک بھی اللہ دا ذکر کرنو موجود قیامت نہیں آئے گی علماء نے فرمایا گویا انظام کائنات اے آسمان دا صاحبان اے زمین دا فرشگر کائمیں اے دنیا دیا بہارا اللہ دا ذکر دی برکت دینا القائم نے جہاں دا اللہ دا ذکر بھی بہت بڑی برکت والی چیز جب دینا لزام کائنات قائمیں بہت کابلہ جو ساڑے پاکستان اندر اندر رہا اگر سانیہ عملہ کر تو تنتے ہندہ قدو دا پاکستان میں پیاندہ لیکن پتہ چلدہ اللہ دی قسم میں اے اے ذکر کرنوالے ایسے بخلش اللہ دے بندے موجود نے جنا دی برکت دینا نظام چل رہا اور اے اوریا اللہ نے سرحانے عقیانے علمانے میرے بھائی انہ سبقہ دا احترام کی تکرو انہ دی برکت دینا نظام کائنات چل رہا انہ دی برکت دینا اے آسمان دا زمین دا نظام قائمیں بہرحال میں عرض کر رہا ذکر دی آمی جتک نی جگہ تے لیکن حضور نے ذکر آلی محفل چھوڑ کے علموانی محفل اندر آئینے محدثی نے کہا کہ حضور نے دو محفلانی عظمت بیان کی تھی ہے لیکن خود علم والی محفل اندر تشریف لیا تشریف لیا دو یا دس لوگوں میرے نظر دی ترجیح والا کم علم لہنا تے دینا ہے میرے بھائی یہ ہے علم دی آمی جسرکار دی نظر پاک اندر حضور دی نظر رحمت اندر علم دی کتنی آمیت ہے آپ نے فرمایا فضل العالم علم العابد تفضل البدر علم نجوم لیلت البد اوکمات علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شب زندہ دار عبادت گلار ہوئے ساری رات اللہ اللہ کرنوالا ہوئے دوجہ منع عالم ہوئے میرے آقا نے فرمایا عالم عابد تے اتنی فضیلت رکھ دائے جتنا چودمی رات نو چودمی درچان ستاریاں تے فضیلت رکھ دائے ان غور کرنا ہے عالم دا مقام عبادت گلارہ نالا ہوئے اتنا زیادہ ہے عسیتِ عالم دنیا دارا نالوی برابر نہیں توڑے دے مصطفیٰ نے عالم عبادت گلارہ نالا ہوئے اعلیٰ قرار دیتا اور اتنا اعلیٰ قرار دیتا فرمایا جہاں جانبی چاہر کر لائے دیت سامنے ستارے حقیر نظر ہندے لے ایک مقام عالم دین دا عابد عبادت گلارہ لوگوں میں مقام ایک اور حدیث پاکندر ستارے نے فرمایا فضل اللہ عالم اللہ لابد کا فضلی اللہ ادنا کم فرمایا اے لوگوں میری امت عالم عابد تھے اتنی فضیلت جتنی مجھ مصطفیٰ نو توڑے جو ادنا بندے تے فضیلت حاصل لے ستارے ستارے نو کتنی فضیلت حضور جنہوں خطاب کر رہے نے وہ کون نے صحابہ کون نے دس دنیا سارے ولی مل جان صحابی مقبلہ کر سکتے میرے بھائی مسلم گل ساری عمد عمد عقی عفی عقی سارے مل جان ایک پر لیتے عمد ایک نظر محن مصطفی صحابی ایک پر لیتے ہوگئے صحابی دا پھر پڑا بھاری یہ صحابی دا مقام اور انہ لوگا جن سرکار نے فرمایا تو ادنا بن دیتے جلی مین فضیلت اور میرے بھائی صحابہ دی درجہ بن دی جلے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئینے انہ نالو فتح بھائی آشدین آلو انبیاء درجہ بلندے سارے نبیان آلو خاص سولان درجہ بلندے سارے آخواستان چو اعلیٰ درجہ آمنا دے اللہ اللہ ملے آئے اللہ حضرت عظیم و برکہ اگل کر دینے فرمانے میں اے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور حسو لہو سے آلہ ہمارا نبی میرے بائی میں آزے کر رہے میرے آکھا نے فرمایا فضل العالمی آلال آبیدی کا فضلی علا آدنا کن میرے امت دے آلم دی فضیلت عبادت گزارتے ہیں جو میری محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت ان کا عام آدنا صحابی تھی غور کرنا میرے دوستو آلم کا کتنا مرکام بلندو والا ہے اس وحاستے میرے دوستو میرے آقا نے علم دی قدر کروائیے علماء دی قدر کروائیے صحابہ نے علم دی قدر کیتی ہے اور میرا بھائی کیوں قدر کیتی ہے اور دی وجہے کے یہ لوگ نے جیڑے کے کائنات اندر اللہ دے دینوں پھیلارے نے اللہ دے دینوں پھیلارے نے میرے بھائی آج بتا رہے خاص اسی سنی لوگی لندی قدر نہ کر دے اسی قدر کر دے ہیں نات خانہ دی جیڑے گانے دی طرح تے نات پڑن انہ دی قدر تے کر دے ہیں علماء دی قدر نہیں کر دے بیچارے علماء سے ان کے بے خیران دیں سنیاں دی مرضی ہوئے تقریر کرن دیں دے محسلے نات پڑن ورنہ نہیں کرن دن دے اور جنہ دے درج مصطفیٰ بلند کر گئے نے تُو نظر انگاز کر رہے ہیں ایک عالم دین دا کتنا مقامیں صحابہ اکرام نے جنازہ پڑے آ جنازہ حضرت زید ابن صحابت نے پڑھایا زید ابن صحابت میرے آقا بھی انہ صحابہ بھی چنجے رہے علماء صحابہ اے علماء لے آئے اے ہی زید ابن صحابت اور بخت والا انسانے اجتے میرے ہاتھ اندر جڑا دوں گفیاں بچ قرآنیں حکم صدی کے اکبر میں کیتا ہے جمع زید ابن صحابت نے کیتا ہے حضرت سیدنا زید ابن صحابت صحابہ اکرام اندر عالم صحابی مشہور نے بہت بڑے صحابے مفضل مشہور نے وقت نہیں میں حضرت زید باری مزید گلنگرہ صحابہ اکرام انہوں عالم سمجھ دینے جنازہ ہویا جنازہ پہ پڑھا ہوئے لوگ حضرت زید ابن صحابت نے ملن لگ پہے جوہج کسی لوگ صالح نال پیار کر دے ہو صافزابگاہ نال پیار کر دے ہو پیرانے طریقت نال پیار کر دے ہو انہیں لوگ حضرت زید ابن صحابت نے ملن لگ پہے دوستو جدو سارے ملنے حضرت صحابت اپنی سواریتے سواروں کے واپس جان لگے جدو سواریتے قریب آئینے عجیب منظرے آپ دی سواریتے جرا رکابے جنہوں پنجابی اندر تسی پیرا دے ہو اسے پہلے تلے ایک جلیل قدر انسان نے ہاتھ رکھے اور انہیں اور کہیں گا پہا ہے طال یا زید زید آؤ اپنا قدم رکھو میرے ہاتھ تلے موجود نے انہ دے رکاب اور پہلے تلے ہاتھ رکھے والا کوئی عام آدمی نہیں صحابی رسول ہے خود رسول پاک بچچہ زال حضرت عبداللہ ابن افباط نے نارا افکبیر نارا رسال نارا رسال نارا رسال نارا رسال اگر بچے نارا مراونا تو میں وہ مولوینہ جلے نارے دے بندے نار رکھ دل ہے تو نارا مراو نہیں تو سن دے رہو گال تو انہیں سمجھ آ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہیں کی نہیں حضرت عبداللہ ابن اصابت دے رقاب تلے عطر خبالہ کونے عبداللہ ابن اے بولو عبداللہ ابن اے خاندان نبود چشم چلار حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چچہ زاد بھائی اور حضرت عبداللہ بن نباس مقام علماء جان دیں خود عبداللہ بن نباس اتنے بڑے عالم آئے کہ حضرت عمر نے اپنی کیبنٹ اور مشاہد دے اندر عبداللہ بن نباس مشامل کیا بھائے صحابہ نے کہا کہ کم سنے کم عمر نے انہم توسی اپنی قابلنا مجلسے مشاورت ملایا جوی چوی لکھ مربع ملتے مملکت مملکت ہے قیم لکھتے اندر عبداللہ بن نباس نے کوئی شامل کیتا حضرت عمر نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن نباس کو قرآن دو جیئے لوگا نالو زیادہ ہے میرے بھائی عبداللہ بن نباس نے جنہا میرے آقا کریم نے دعا دیتی اللہم علم ہوتا عویل القرآن اوکمہ کالا رہی صلی اللہ وسلم میرے مولا میرے بھائی عبداللہ بن نباس نباس قرآن دا ادمتہ فرما یہی وجہ ہے میرے دوستو صحابہ کرام بہت بڑے درجے دینے لیکن حضور صحابہ اندر اگر کوئی مفسر قرآن اے تے عبداللہ بن نباس یہ ہے خود عبداللہ بن نباس تا مقام اور مفسر قرآن بہت بڑے عالم خاندان نبوہ دے چشمو چراغ نبی پاہ دے چرچالار بھائی لیکن ایک عالم صحابی سواری تے سوار رو لگا اپنے دو ہاتھ پیڑے تلے رکھ اعترام دیار کہنے جناب میرے ہاتھاں تے قرآن کے سوار رو جاؤ حضرت زہد نے جد رکھ اپنے فرمایا مہاد یا عبداللہ عبداللہ ایک کر رہے ہو میرے رکاب تلے تسیخ خاندان نبوہ دے بندے ہاتھ رکھ رکھ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا آق اضاء مرنا بی اجلال اہل رسول کریم صلی اللہ علیہ سلام حضرت عبداللہ بن عباس سانو حکم ملے آئے علم والے عزت کریے علم والے قدر کریے علم والے اعضائے ارام کریے آج میرے دوست تو کام دنیا دار ہو رہے اور بیچار علماء بھی توہین چھوٹی جھوٹی گھن تو کرن تو باز نہیں ہند قدر کرندہ حکم ملے آئے تام آف سے عشی تو قدر بے پاک تو ہر رکاب تلے اپنے حد جمائے دوستان گرام قدر حر رہ زید بن شاب عام بن بے نہیں آپ بھی نبی پاک بے صحابی نہیں میرے بے خوبی این تک اچھے کردیں کوئی نبی گال ہوگا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جناب سید علی حسن شاق سید علی حسن شاق سید سلام جی اللہ خوش رہی بسم اللہ ماشاءاللہ ساری محفظ محضور قبلہ سید علی حسن شاق سار تشریف لے آئے نہیں خوش شام دے در کر دوستو میں ارز کر رہے کہ کس طرح حضور خاندان دے اس عظیم فرد نے ایک عالم صحاب اعترام کی تا کہ اگر سواہی تیس آر رو لگ رکاب تل لے اپنے لیکن حضرت زید ابن ثابت لی تی میرے آقاد نگاہ دن پر ورد آنے اوہی عدم شنا سے بارگاہ رسالت محاب نے عدم شنا سے خاندان نبوت نے انہ نے کی کی تا حضرت سید ابن ثابت نے اگ ود کے حضرت عبدالللہ بن نبوت دو دو ہت مخت دین آت پکڑ کے رکاب چھوڑا رہا ویال یل سم وعلا ید اے اور عدرت زید عبداللہ بن نبوت حضرت عبداللہ بن بات کہے زید میں کم سن کم عمر ہن تُس بڑے ہو اور عالم بھی عظیم ہو ایک ایک کر رہے ہو میرے حضرت زید بن ثابت نے فرما آیا اگر تو ہن حکم علم وال دی قدر کرو سن حکم مصطفی خاندان دی قدر کرو اے صحابہ دا ماہو اج اچھا لوگ سنی خصوص جتنی علم بھی بے قدری کر دیا انفر پیر آ جا دے ہزار روپے قرمان کر دے مانگے عالم بچارہ آکھے میں پیسے دوں میں دین دا مغرصہ بناوا کام کر اند اس نیوڑے نیوڑے ہے گل کی نہیں میں سب علم بھی قدر کرنے آستان آلیہ مغزم آباد شریف آستان آلیہ بھیرہ شیف آستان آلیہ سیح شیف آلیہ دستریں سنی آہ خدا آہ سادی ذل از از در بدلے جنوس علم تے علم والیاں دی قدر کرانگے اس وقت میرے دوست مقام ملے گا خدا دی قسم علماء کرام مقام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ شمد امت جن در بہت ملا بلان دے فرما قیام تر دن جڑے تن طبقہ شفاق کرنگے حضور حدیث پاک تر طبقہ شفاق کرنگے انبی یاد طبقہ علم آدھ طبقہ شہد آدھ طبقہ حدیث دن میں ترتیب اے ہی ہے پہلے انبی یاد ذکر آیا پھر علم آدھ ذکر آیا پھر شہد آدھ ذکر آیا محدثین نے کہا ہے ترتیب دس دیے اللہ دی بارگاہ دے اندر شہید خون آدھ آدم دے کلم دی سیاہی دی آدھ پتند دے تائیں شفاق درجہ نبی تو بھار عطا کیتا اے امت علم آن آتا کیتا اے علم آدھ مقام اللہ رسول دی بارگا دے اندر اور اج تسی شیلی جڑا بڑا آل آجاب تسی سلام لائکے نے ارادی ایک تھام تائر پیر اوٹے بائے کہ دا تویز رکھن لائکہ تسی اوٹے دولت وار دن دے خدا راشناخت کرو علم ساڑھے آقا پیغمبر علم نے جن بھی اشارت کیتی ہے اور حضور نے خود صحابہ اکرام نے دین مدارس تے حساب اندر انگریزی شامل کیتی اکنامت شامل کیتی پلٹی کا حساب شامل کیتی مولوی نمبرہ نے بھے کے آکھے پیر کرمشاہ انگریز ازائی جن تے مسجد جن انگریزی داخل کر رہا لیکن آج ماروی اکھا کھلیا نے کہ اگر یورپ تے اندر جاکے انگریزی دے اندر مدینے والے بھن گا رہے ہیں تے کرمشاہ دی شغرت گا رہے ہیں دین و ملک کیجا دین و ملک کیجا دین و ملک کیجا دین جس مختفہ میرے بھائی میں دیکھر رہے ہیں کہ ساڑھے اور ہمارے علم دی قدر کیتی کس دی قدر کیتی کچھ بولو عموما ساڑھے مدارس ناکام سنی دیکھیں ان دن سن علم دی اہمیت نہیں پتا علم دی قدر نہیں پتا علم دی قدر نہیں پتا انہ مدارس دی قدر نہیں پتا میرے بھائی ایک مدرس دین دیا فیکٹی نے اگر فیکٹی باندھ ہو جائیں پکھ دیا تسی پکھ کیتو اگر کیمرے بھی فیکٹی باندھ ہو جائے کیمرہ کیتو آئے گا فیکٹی ہونگی یہاں مدارس ہونگے دنیا نا زیاد امت ملنگے مدارس ہونگے دنیا نا حضور شیخ الاسلام والمسلم ملنگے مدارس ہونگے دنیا نا امام غازی ملے گا امام غدالی ملے گا اگر امدارس سونگے تو دنیا نا وہ امام ملنگے علم دے جس مولا علی نے کہا سی لوگوں اگر میں علی سورہ فاتحہ دی تصیر لکھا ستر اوٹ کو بوجھ نہ چاہ سکتا گیری میرے سینے اس ایک سورت دی تصفیر موجود دے علم دی وہ سد آلم علم دی قدر کرو میرے تو ہم نے آقا مولا صلی اللہ علی 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 علم دی قدر دی تلقیم کی اور ان دست سے آپ دی قدر کرو دوستان اگرامی قدر میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ رہ مجمعین دی واقعات ذکر کی جدو علم دی اس طرح حضور نے تعید کی تی نا حضور نے فرمایا جی رب ان تعالی علم ہو نا کی ہو بولو آپ نے شان بیان فرمائی میرے بھائی تی میری نظر دے اندر تی جگہ ٹین 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 ہوئی ہوئے چون نا لگ گا ہوئے کنیا بچ یو بھر رام رکھ تی سی آکھو کہ کوئی وی جائے کیے چال آم نا دے دروازے تے او تو کچھ یا رسول اللہ یہ دنیا تے اندار عزدہ میں یار علم حاصل کرن والے عزدہ میں یار کیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ نے فرمایا جی رب بندہ طالب علم بن کے گھروں لکھ لے جی گھروں بار قدم رکھ دائے او دیا قدم دے سوڑ لے ام ملائکہ تا لکھ داؤ اج میں ہتہا تحت صد میں رزان لے طالب علم ملائکہ اپنے نورانی تفاق پر بچھا دے رہے او ملائکہ کیوں بچھا رہے ہو کہیں دے لے طالب علم دے ری گاد اور عزت واسط میرے بھائی اگر طالب علم دے مقام علم پر علم دے مقام ہوئے گا علم پر علم دے مقام ہوئے گا پھر دین پر 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 تفصیل حدیث علم پر 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 اللہ بار گا دن در کتنا مقام ہوئے گا علمائی کرام نے کہا اور متضد کتاب انہا ذکر فرما اور اس نحر شاہ عزیز محدد سے دیر وی اللہ رحمہ آپ دے حوال نال دوستان گرام قدر کہ عالم دین اگر قبرستان تو بدرا جاوے اللہ پاک اس با عمل عالم دین دی برکت دینا چاری دن تک قبر والیاں تو عذاب اندر کمی دن دائے اتھو میرے محبوب دین دا ایک عالم گزر گیا اللہ رسول دی بار گا دے اندر سواست میرے دوست آج ضرورت علم دی قدر کریے صحابہ اکرام نے علم دی قدر کیتی پہلے مسلمان علم دی قدر کیتی آج دیکھ ہو رہی آئے آج عسین تائی ضلط اور رسوائی دی عمر گزار رہے ہیں لیکن مسلمان نے جنہ علم دی قدر کیتی پہلے سو سال دن در اب دی خدا دی دنیا دی 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 پرچم بلند ہو یا صحابہ اکرام مصطفیٰ علم لے کائنا آت اندر نکل گئے ہر جگہ علم دے باغ آباد کر دی ہر جگہ اگر پڑے لکھے لوگ موجود ہیں اگر نواز سے مل کر آنگا آج یارب بڑی گل کر دائے اسی بڑے علم والے ہیں کو عموما دعویٰ کر دی لے کہ آسی ہو لگا بھی تیج بھی ورد سی آرہ آرہ بھی قسم جدو یورپ اندر رہن واسطے غاران استعمال کر دینے لباس واسطے جان وران دے کھڑا اتار بدن لباس دے راتی روشمی لین واسطے پتھر مار کے رگر دینے اس دور اندر مسلمان اندر پرتبہ یونیورسٹی قائم کی تھی جس یونیورسٹی دے اندر میرے دوستو دس ہزار نالو زائد تل بر آزم چوہ کے طلاب علم حاصل کر رہے اتنی بڑی کرتبہ یونیورسٹی مسلمان نے بایا اور اس یونیورسٹی دا فیضان جس طرح سارے ملک دے اندر قائد آزم بابا پاکستان آکھ جان دے اندر انگلین دے اندر ایک آدمی ادن آئے راجر بیکن انہوں آنکھ جاندہ ہے فادر آف سائنس بابا سائنس لیکن میرے دوستو بھئی ذمہ داری دینار کہہ رہے ہیں میں ہی نہیں کہندا بلکہ ویل دیوران اپنی کتاب اے جا فیض اندر نکل کردائے راجر بیکن اگر برطانی اگر بابا سائنس بنے آئے تے کہیں تیرے آبا اجداد اے انہوں آدھے کارنامی آج اسی کی کر رہے ہیں اے بھائی مسلمان جس جگہ گئے خدا دی کا سامن علم دے بہا آباد کر دیتے اگر یورپ اندر گئے اندر بہت بڑی خدمات سر انجام دیتی ایران ایران اندر آئے تبہ ہمار دا دور ختم ہو گیا علم بھی روشنی پھیل لگ اور مسلمان نے اے اے زاد آس ہے کہ مسلمان نے دنیا دی نمائی کی تی ہے اگر امریکہ دریافت کورمبس نے کیتا ہے کس طریقے نال کیتا ہے جو پڑھ لگے کمپاس دی مدد دی نال کیتا کتب نماز دی نال کیتا اگر کورمبس امریکہ پہنچ کمپاس دی مدد نا تے کمپاس بنان والا کون جد جواب تلاش کیتا دی ملیا مسلمان سائنس دان کی ہیں تیرے آبا و اجداد کی ہیں ساڑھ بزرگ جنہ نے نہ صرف علوم دین اندر کمال حاصل کیتا بلکہ دنیا دے علم اندر کمال حاصل کیتا اور میرے دوست سادی فکان فیادی کتاب جام صغیر امام محمد رحمت اللہ تعالی آپ دی کتاب امام محمد رحمت اللہ امام آزم دی شاگرد نے اور آخری عمر دی شاگرد نے امام محمد نے جام صغیر لکھی میرے بھائی جس طرح ساد ملک دے اندر اندروں نے خانہ فساد بھارت اسرائیل امریکہ روس جو ارنا کرا رہے ہیں نئی اے ظالم ہر جگہ تیسا نقصان پہنچان دے انہاں بہت بڑے بڑے علماء خود حضور دی امت دی اندر گیا انہاں بہت بڑا پرفیس رہا تیرا شعبہ کی ہے میرا شعبہ ساتھ یدنا گلوں دی میں سن دا رہا تا سمجھ جائی میں حیران رہ گیا سان اتنیا کتاب بہت نہیں ہندے جتنے اس نہ ہندے لیکن کیا ہوئے ساری میند کیوں کر دینے صرف اس واسط اسلام اندر نقص تلاش کرو انہی میرا ویر ایک بہت بڑا عالم بہت بڑا پڑا لکھا آدمی جام سویر دا مطالعہ شروع کر دیتا اس تو مطالعہ کی تا میں ادھے چوب فقی اسلام دن نقص کر گا اسلام تران کر گا غلط اسلام منصوب کر لوگ انہو متنفر کر گا دت سان گا میں اتنا بڑا محق اے اسلام بش خام بھی لیکن میرے دوستو جد جام سویر سارا مطالعہ کر بیٹھا کوئی انگریز محق نہا کے کپڑے بدھر کے اسے شہر دے بڑے آرہ میں دین کھل گیا کہیں دا میں مسلمان ہو نہ جانا میں مسلمان کر کلمہ پر مسلمان ہو گیا عالم نے کچھ یہ تیرے مسلمان ہوں دی وجہ کیے کہیں لگا میں جام سغیر پڑی میں پہ تن کھن دعا پہ پڑی لیکن جام سغیر جو میں اتنا علم ملیا میریا اکھاں کھوڑ گئیا نے میں سمجھ گیا جس امت دے چھوٹے محمد دائے حال نہ دے بڑے محمد دائے حال کی ہوئے گا برے رسال میرے بھائی انہیں ساڑھے آباؤ اجداد جنا نے دنیا نہ مطفر کی تھا اور آج ساڑھ حال اسی مسلمان لاراض نہ ہوئے میں کروی گلن کرن لگ اسی مسلمان لیکن آقل بالک مسلمان نہ حسل تطریقہ نہیں شرم کے پسدہ بھی نہیں ایسے انتظامات نہیں حالانکہ ضروریات دین میں شامل ضروریات زندگی شامل ایمان نہ دس ہر مسلمان نہ ہر طریقہ آنا چاہی راتی نہیں میں اپنی مسجد دن دن تربیتی پروگرام شروع کی تھا سلول علماء اگر توجہ فرمان میں الحمدلللہ دو دن مسجد دن رہنا تربیتی پروگرام کار کے انہوں دکھائی دا یقین جانو محسوس نہ فرمائے کئی اولاد والے لوگ ایسے جنہا غسل دا طریقہ نہیں یہ ساڑی دینی حالت لکھا روپے لگا شادی کیتی دوجہ دن ترہ طلاقہ دیکھ پناہ کار بیچھا یہ راستہ اسلام اندر کی تو جان چھوڑا یا اسلام نے ایک بڑا سموت راستہ دست فرمایا اگر شادی یا عورت یا عورت یا عورت یا حلال یا خدا یا خوف یا اگر مرد حقوق یا عورت بھی حقوق یا پھر چار یا چار اگر کم کر نا بھی پان دائے اسلام ایک حکم دیتا اے نہیں کہ پہلے دن ترہوے چا کے سروج مارو ہاں انسانی زندگی اندر ضروری نہیں اتفاق رائے ہوگے لیکن اسلام نے بڑا اچھا راستہ دیتا کیرا راستہ فرمایا اتراک دے اگر دینا چاہنا انتظار کرو تن مہینے انتظار کروگے انہوں من جگہ دماغ جگہ تی جا رہے گا انتہ انجندہ راتی دیکھ اندن حریہ دیکھ قریشی صاحب مسئلہ حالوں پالے مدر سے دی خدمت بھی کر سان میں لانت بھیج دائیں جی مدر حضور جا علمہ نے سن غیرت سکھائی سن دین سکھائی مدد لانت نیا جیرہ شریعت دا مسئلہ بدل کے دس لیکن خدا رات سوچ اللہ رسول نے تیرے واست راست اگر ایک مرت ترہ دے سوچ دا انتظار موقع ملے دو افراد موقع ملے اگر رسول دا راست نکلا وے بسم اللہ اگر عزت دے اندر واپس آنا چان مولی صاحب بھی بلان بھی لہو نہیں رجوع کر یقینا تو آرے جو کئی بند نے سوچ رہا سن کس نازق موضوع چل نہیں لیکن میں آج کل کوئی مسائل جان کے چھیڑ دا مومن اندر سنی مند ترہ طلاق کان دے اندر آسی آن حال کوئی نہیں آد دن چل پھر تُس اپنے فقہ کو رکھو نا آسی کرنا کہ خود آسی کیوں نہ اتنا دین سکھی جتنی ساہی ضرورت سکھنا چاہی دا کی نہیں سکھنا چاہی میرے بھائی اسلام دا طریقہ کہا رہے ضروریات دین دا علم ہر مسلمان تے فرض این جر اگر مسلمان تہار دے مسال جان اگر بالغ ہو گیا غصر دے مسال جان فرض این ایت تہائی مسال جان تر واس ضروری ہے اور جن دے آب اجز دے کار میں بے کے غیر مسلم مسلمان ہو گئے اگر نہ دیا نسلان اپنے غصر دے مسل ایمان دا دس مرم دی گل ہے کی نہیں لیکن میرا بھائی اس کم انو کور پورا کرے گا علماء بھی ذمہ دار یہ علماء احساس کر علماء نو نہیں آنے چاہی دی اسی سنی لوگ تے دین دے نیرے نہ لگ دے علم دے نیرے نہ لگ دے ساری رات میں پھلے نات جاری رہی یہ کوئی عمل دی گل نہیں ہو رہی بس اتنا کافی ہے نات کانا کیا کبر جانے نبی جانے تو سی اٹھ سو روپ اول کے گھال چور گئے میں جنت مل گئی یہ نہیں پتہ اسے پیارے محبوب مکرم نے فرمایا کبر تیامت بھی تیاری بھی کرو نہیں فرمایا حضور گزرے لوگ تہکہ مار کے اترائے حضور رحمت عرم صلی اللہ موت نو یاد کرو گے دنیا دیا لذت بھول جانگی احقا کانو بس جانگے اور جد انہوں کبر قیامت بھی یاد اندر خدا در رونا نصیب ہو رہے گا خلاب بھی قسم کبر قیامت روشن ہو جائے گی لیکن تیرا مروی یہ کرے تسی انہوں کو جلس تیوی نہیں بلیں لیکن جانگے علمان وسوک دیوان یہ مسائل کی کرو خدا دی تاریخ انکباز کو اپنے میں نہیں مر کتنی لوگ ایمان کر دی دین داصل میرے بھائی علم دی قدر کریے سادے آقا مولا پیغمبر علم بھر کے آئے علم دی شم علی حضور رحمت سل اللہ سلم آئے نے آپ نے دنیا نو علم تو متعرف کر وایا اگر قرآن دا مطالعہ کر قرآن بھی پہلی آیت جی اتری اندر نہ مصطفیٰ دی ازمت دا بیان نہ دار ازمت دا بیان اگر بیان تی پر نلکھ 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 راب اس میر رب پہلی آیت پغند بارے چاہیے لیکن آج مسلمان آج اسی پڑ کے کیلے مرب جی زمین دار دار پڑ کے کیلے میرے رہائی جس مال و دولت پہ جھکھا مار دائیں صبح تو رہ کے شام تک ای اپو دھون میرا طور کرو رو پسی بر جام میرے مرب بر جام میرے کن یا اتنی لگ جام اتنا میرا فلان کم جام آس چلیے بارگاہ شہن شاہ برایت دے اندر حضرت علی دروازے تے چلیے میرے پیر علی تو حاکی بارگاہ دے اندر علم دا مقام کی فرمایا لوگو علم مال نال دا وجہ تو اعلیٰ اور دیاں گھڑیاں پی چھے دھاو دے اج دنیا تیری میری نظر اندر علم دی نظر رہی حضرت علی کے دی سون گال کی سے فرمایا لوگو مال پھر آن او کارون دا ورسائے علم اللہ دے نبیان دا ورسائے علم اللہ دے ہاں کہن دا ورسائے حضرت علی کہیں دے مال تیرے کھول ہو ہے تم خرچ نہیں کردہ گھٹ نہ جا اے گل کے زکاة بی تائیون دے مال گھٹ نہ جا وے مال و دولت جتے پارے گریہ کردائیں گھٹ نہ ہو جا وے حضرت علی مرتضی کہیں دے مال و دولت جو خرچ کریں گا کم ہو گی علم اور دولت جتنا پڑھائیں گا اتنا بڑا آدم بن جائیں گا پھر توانو کوئی میری تقریب دی گل یاد رہے تس گھر جا کرو گل ہو کی ہو بھی سیکھ نہیں دو لو بھی سیکھ نہیں کہ حضرت علی گل کردیں مال و دولت جیڑ خرج بندہ نہیں کردہ گھٹ نہ ہو جا فرماندین مال تیرے کول ہو دے گا رات سو نہ کول رکھے گا یا بریان تالیا اندر رکھ کے چوکی دار رکھے گا مال بھی حفاظ تین کرنی پڑے گی لیکن اگر تین علم ملے گا علم تیری حفاظ کرے گا اسی میرے نالو زیادہ عمر دے لوگ زیادہ نیک لوگ زیادہ اچھے لوگ زمین بیٹھے اور میں کرسی تے بیٹھا میں کھوں بیٹھا ہے علم عزت بھی دیلاندہ علم حفاظ بھی دیلاندہ علم شہرک بھی دیلاندہ علم اللہ رسول بار گا دن در بھی کردہ جدو بندے نو علم آندہ بندے نو ساری زندگی فقر وفات اندر گلی حضرت علی مرتب آندر کئی مرتب آئی سب دا کھانا آئی شان دا کھانا نہیں حضرت حضرت مرتب انتہائی فقر دی زندگ گلار مین مومنین سردیا دا موسم حضرت علی دے بدنوں تے بھاری کپڑے نئی فجر دی نماز سلات لوگو نماز وقت آگیا خدا دی قسم کیوں جی پیارا نظام ملے گا بادشاہ لوگانو نماز واسط بھلا رہے یہ ہے پیرا نظام حضرت حضرت مرتب حضرت علی نماز واسط بھلا رہے مفجد دا خلائے ایک آدمی نی کہ حضرت علی بدن تے موٹے کپڑے سردی موسم عمر مبارک سب سال نارو عبا ہو گئی عضرت علی بدن تے کپ 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 اور آپ دے بال کھڑے رہو او کہنے لگا امیر مومین آب دن اُت کپ 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 تا رہی شہر سردی لگی ہوئی اگر ایجاز او بیت مار چون امیں کمبار آئے ایک دو ایک کمبار یا دو کمبار آخ نو دے دی جان تا کہ آپ سب بی بچاؤ کر سکو اسی اپنیاں پیٹ دیا تجوریاں بھرن واسطے خورد بھرن دیا بد دیانتی کر دیا ایک یونیون پون سال تر ایوان صدر تک ساد ملک اج بد ایوان بد دیانتی بد دو انوانیاں کرپشن دھوکہ بازی دو دورت سمیتن دی حرمن اج خدا دی قسم جتنی زلہ تدی مین وجائے اتی چورا نو سلطے بٹھا لے خود چوڑی نہیں چوڑی چوڑی دی حمایت کی تی اور چوڑی دی حمایت تو تے اقتدار مندے جا رہے لیکن تے کوئی گل نہیں دعا کر خدا آخر تے بہتر کر دے میری میری نظر اندر دنیا مہورا علی بھی نظر اندر آخر لیکن اس فقر دے باوجود حضرت علی مرتبہ غربت دی زندگی گلائی غربت اور فقر وفاق دی زندگی لیکن کہیں لوگو میں کوئی ارمان نہیں میں دے اتنے بڑا علم والا فقر وفاق رتاج دار کی کہنا کہنا لوگو ردینہ کس مطر جب بار پینا لنا علم ون جو حال مال میں خدا دے فیس لیتے رازیاں جاہلان و مال ملیا علین و علم ملیا یقین جانو جنو علم حقیقت ملے اتنا مطمئن اندر اس نے کدی دنیا دار نظر بھی نہیں پائی حاصل اندر اندر دنیا دار جنن صحیح علم ملے آئے حضرت علی مطمئن بیدہ سیا محضی کرنا چاہنا جس جگہ تے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتدار نوم بنے گا مدر سا بنے گا نبی کریم نے فرمایا یا عالم بان یا علم بان علم 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 لين رو بان ام اگر ایسی زیادہ علم اِن حال ان اَن اج بھی حاصل کی کر جا سی دیست بندی بان ち اُس آ تھی عمر وٹی ہو گئی ہون مسئلے مولوی جی سن کی کنا میں کہہ کر غور کر رہا کہ اسلام شروع ہویا جدو سرکار بھی عمر پاک چالیس سالے حضرت صدیق بھی عمر اٹھتیس سالے یہ سمجھ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی ست سالی عمر اندر اسلام لیا دین نہیں سکھیا ایک ہوئے بدرا بھانا بسیار نیت آپ نے نہیں نا ان کی دین سکھنے دین واستے چائم کر ڈھنٹے تھے بہانے بڑھنے ورنہ ہر بند انچائیدہ ضروریات دین یہ گلن سکھے علم آصل کرئیے علم دا اترام کرئیے ارزے کرنا چانا میرا بھائی اگر اسی بہت بڑے عالم نہیں بہت بڑے معلم نہیں علم والے لیتے کم ات کم علم والے انہار پیار کرن والے تے بن جائیے اگر علم والے انہار پیار کرن والا بن جائیں گا تامی بیڑا کچھ بولو تامی بیڑا سن چکے علماء کیا مطلب دین میدانے کامت اندر علماء سفارش کرنگے اللہ دی بارگاہ اندر شفاق کرنگے علماء کنہ بھی کرنگے جو نہ کولانگے علم حاصل کرنگے نہ کول بیتنگے یا تامن کرنگے میرے دوستو آج اچھا لوگ الحمدللہ تعالی اسی حضور دی محبت دعویٰ کر دیا اور حضور دی محبت رب کو نبی منگ دیا اور اسی مائکلے ناتر مائکلے میلات لکھا روپے لگانے پوچھئے اتنا خرج کیوں کیتا ہے آدین اس وحاستے کے مدینے والا راضی ہو جاؤے میں کہا اے بھی اگر راستہ ہے حضور نو راضی کرنگا تو آم میں بھی تینودہ سا علم والے اندر قدر جہازدار بنجا نبی پاک راضی ہو جانگے سلطان محمود غض نبی بڑا امام آدینے نیک بادشاہ ایو بادشاہ جیڑا عدالت اندر یا اپنے کام وچ بات بھی جاندہ آقا مدنی کے درود پہلے پیش کرنا بہت بڑا درود دا وظیفہ پڑے کر دے سلطان محمود غض نبی بہت نیک اترت واج فرمان دے لوگوں میں دل رہے ترہے سوال امام آمدی رہندے آئے ایک اگل کہ میں آمدین میں سبقت گیندہ بیٹا لیکن میں نو یقین نہیں سی آندہ کہ میں سبقت گیندہ بیٹا دوسرین کر میں اس بارے داؤن پیج رہندہ شک رہندہ کہ کہیں دے لے علامہ آمدی آدھ بارس میں میرے دل میں چاندہ سیئے لوگ کس طرح آمدی آدھ بارس ہو سکتے ہیں آتری جیگر آخرت دے بارے میں یقین تھا لیکن حق نہیں یقین نہ فرمان دے رہے ترہے سوال میرے ذہن اندر عموماً کھٹ کر دے آئے ٹک دن سلطان محمود صبح بیٹا ہے بڑا خوش و خورم چہرہ شادہ بچہرہ چہرہ تے بڑی رہن کے مہر میں راز برام سمجھ گیا جنہوں بندے چلے گئے کچھ لگا سلطان محمود آج آپ بڑے خوش ہو کہن لگا ہاں کہن لگا وجہ وجہ پہلے نہیں دستے سلطان محمود جنہوں غلام نے دھر کی تے پھر کہن لگے دست آتیاں پر میرا غام فاش میری زندگی اندر نہیں کرنا پھر دست لگے سلطان محمود کہ اے غلام آج میں کیوں نہ خوش ہو آج راتی میں رہتے کرم ہویا تاجدار مدینہ دا دیدار نطیب ہویا پھر کہنے لگا اے میرے غلام میں شامی جدو حکومت کم مکا کے اپنے کسرے امارتے گیا اپنی رہائش گا محل سے جان لگا میرے نار شمادان حسان والا لوکر بھی نے مشہیر بھی نے وزیر بھی نے امیر بھی نے اپنے گفتہ لگاندے جا رہے ہیں ایک اگے شمادان پران زمانہ کوئی آئیدہ زمانہ نہیں شما شیشے دیکھ شمادان اندر لاکے اگے اگے چاکے جا رہے ہیں لوکر باقی گپاں لگاندے جا رہے ہیں میری نظر پہ ایک لڑکا ہے اُدھے ہاتھ وچ کتاب ہے مسلسل کتاب پردہ جا رہے ہیں نہ سجے نہ کھبزے نہ گلدہ توجہ کردہ میں جدو اندر جان لگا میں لڑکے لوگے بلایا پوچھ ہے بچہ تُو کونے کہیں لگا میں دیندہ طالب علامہ باب میرا غریب ہے سادے چراغ اندر تیرنا کہ میں سبق یاد کرا اندر چلی جائے گی میرے کو روشنی میرا رہے گی میں جن دینہ سبق یاد کر رہے ہیں سبق یاد ہو جا رہے ہیں کیونکہ پھر روشنی چلی جا رہے گی میرے دوستہ سلطان محمود رو رحم آیا کہیں لگا شمہ اس بچے دے حوالے کر دے ہو جب وہ کر دے ہو اس وقت بجھائی جا رہے ہیں سبق یاد کر رہے ہیں کہیں لگا میں شمہ دے کے اندر گیا سویا میرا بھاگ جا گیا آپ نے دیدار عطا فرمایا اور میں مخاطب کر کے فرمایا سلطان محمود بن سبق تگیر اللہ کو نو آہات اندر عجر عطا فرمائے تُو نے میرے وارث دی قدر کی پی ترینہ سوال اللہ جواب بھی مل گیا انہام بھی مل گیا اور سلطان محمود نے اگر اتطالع بلہم نے شمہ محیع کی پی یہ مدینے والا راضی ویا تے پتہ چلے آج ہی مدینے والد دین دا خیر خواب بر جا حضور راضی ہو جانگے بولو حضور جو ذات ایسا لوگ دین تو علم تو علمات دورا میرے بھائی جملہ تیرے مسائد دہا لے کہ دین دے قریبا دین سکھو علمات پولاؤگے مدارسہ بات کرو پھر جیری اتھے رقم لگے گی جب تک ایک درس قائم روے گا لوگ قرآن پڑھ دے رہنگے نماز ہم پڑھ دے رہنگے حضور کر دے رہنگے قرآن والے انہوں سواب کچھ بولو ایک سالے بہت سارے مسلمان زکاة نہیں دین دے ساڑے پتران دا بینک بینلس گھاٹ نہ جائے آپ زکاة نہ دے کے اگے خدا دے عذاب بھی چھوڑ گیا اوہ چھوڑا ہاتھ بھی نچے ہے گا لیکن لیکن میرے بھائی اگر اللہ دے راستے تو دیکھ دے جانے گا اور یہ صدق ہے جاریہ ہے جب تک دیکھو میں تم تقریب سنائیے تو انتوں سمجھ آئیے جن نائے بولو ماشاءاللہ اس کا دی دلو بڑے بہوافقہ لوگوں بولو میں گھنٹہ بولی بیٹھا دوسرے نہ بول میں پیسے نہیں مانگنے در نہیں رانے بھی در مات ہو تو ترے کا پیسے مانگنے شروع کر انہیں گل تو ان سمجھ آئیے کوئی کوئی فائدہ ہویا کوئی دین دی گل سمجھ آئیے انشاءاللہ تو ان بھی سواب ملنا میں نے بھی ملنا اور انشاءاللہ نال حضور زیال امت نے بھی سوابی ہے کیونکہ اونہ میں نے پڑھا آیا میں نے پڑھ کے آیا انہیں اے تو درست بنسی جب تک پرن والے پرحان والے سلسلہ جاری رکھیں گے جدو تک کوئی سلسلہ جاری رکھے گا تو ان سواب اے اوزین کمہ چاہیے سلانا چاہیے دا کیا نہیں دھنا چاہیے اے زین چھے بٹھاؤ اپنے دلو دماؤ چھے بٹھاؤ دین نو قیامت تک اللہ باتی رکھنا خدمت اسی کرنی یا نوکری اسی کرنی یا دین بھی خدمت کرو علمہ دا اعترام کرو علم دا اعترام کرو انہیں دینی بچے انہوں حقید نہ جانے کرو باز اوقات انہوں پیار دے صدقے سونے دی زیارت نصیب ہو جانے دی بڑے مقام والے بچے اللہ تعالی ساڑے بھائی عزیز محمد درست وقت صدق راہ دے تکمیل فرمائے برکت عطا فرمائے اللہ تعالی